اسلام علیکم ایک انتہائی اہم ٹاپک جو آج کل یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے جس نے بھی اس ویڈیو پہ کلک کیا لازمی اس ویڈیو کو لاستر دیکھئے گا یہاں پہ اگر ہم اے ایل جسٹ لکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے علیزے سہر وائرل سکینڈل علیزے سہر لیک ویڈیو اریجنل علیزے سہر علیزے سہر ویلاغز علیزے سہر وائرل ویڈیو اور یہاں پہ علیزے لکھ دیتے ہیں تو یہ سارے کے سارے یہاں تک اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ کیورڈز کون سے آ رہے ہیں علیزے سہر کیا آ رہے ہیں اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں علیزے سہر وائرل ویڈیو اس پہ ہم نے جیسے ہی کلک کیا ہے ہمارے سامنے یہ ویڈیو آگئی دس گھنٹے میں چھتیس ہزار ویوز ہیں پھر پانچ گھنٹے میں فارٹی سکس تاؤزن ویوز ہیں دس گھنٹے میں بول نیٹورک نے یہاں پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کے بعد نیچے یہ ویڈیو آگئی ایک دن میں ایک لاکھ چھتیس ہزار ویوز اس میں کیا ہے کہ یہ ایک لڑکی ہے کسی گاؤں میں رہنے والی اور اس کی ویڈیو نازیبہ ویڈیو کوئی کسی لڑکا جس کے متعلق میں اگر بے غیرت کے الفاظ استعمال کروں تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی انتہائی کم ہے جس نے اس کی ویڈیو ریکارڈ کی یہ کسی کے ساتھ ریلیشن میں تھی جہاں پہ اس نے ویڈیو ریکارڈ کی یہاں پہ ہمیں دو چیزیں ہی ملتی ہیں سبق دو ملتے ہیں ایک تو لڑکوں کے لیے میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا اور دوسرا لڑکیوں کے لیے ان کے لیے یقیناً میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتانا چاہوں گا سب سے پہلی چیز لڑکیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں اگر آپ کسی پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں فور اگزامپل مان لیجئے کہ آپ نے کسی پہ ٹرسٹ کر لیا ہے کسی سے آپ نے بات کر لیا ہے کسی سے آپ ریلیشن میں آگئے ہیں جو کہ اگر یہ نیورسٹی لیول پہ ہیں یا آپ اگر گاؤں میں شہر میں جہاں پہ بھی رہ رہے ہیں تو کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ کوئی نہ کوئی افیر چل ہی رہا ہوتا ہے لیکن اب آپ لوگوں سے ایک چیز کی میں ریکویسٹ کروں گا جس پہ آپ لوگ شاید کنٹرول کر سکیں کیونکہ یہ لڑکی کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ پلیز فور گاؤڈ سیکھ اپنے لیے جہنم نہ بنائے زندگی اپنے پیرنٹس کے لیے اپنے فیملی میمبرز کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنی زندگی کو جہنم نہ بنائیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اگر تو کوئی انسان کا بچہ نظر آ رہا ہے نا کوئی انسان کا بچہ ہے بہت ساری کوالٹیز آ جاتی ہیں کہ جس سے ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یا یہ بندہ غلط ہے تو کم از کم وہاں تک پاسیبل ہے کہ آپ اس کے ساتھ ٹھیک ہے آج گل دور ہے اب ریلیشنز میں آتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کرنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ شادی کریں لیکن آتے ہیں نو پرابلم آپ لوگ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو میری اس بات پہ تنقید کرنے لگ جائیں گی کہ جی آپ نے لوگوں کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ ریلیشنز میں آنا چاہئے تو آئیں ہر بندہ جا رہا ہے یہ اگر میں ویڈیو میں روک بھی دوں گا کہ آپ جی ریلیشنز میں ہی نہ آئیں یا آپ یہ کر لیں حاجی بن جائیں یہ کر دیں غلط کسی نے بھی عمل نہیں اس پہ کرنا لیکن کم از کم کم از کم اپنی عزت آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے جسے آپ اپنے ہاتھوں سے رسوا مت کریں پلیز خدا رہا اپنے عزت کو اپنے ہاتھوں رسوا مت کریں اور لڑکے یہاں پہ جو لوگ یہ سرچ کر رہے ہیں یہ لیزی سیر ویڈیو وائرل خدا کی قسم میں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی میں نے نہیں دیکھی ویڈیو اس میں کیا ہے ویڈیو وہ ایک نام ہوا تو میں نے کہا اس نے کہا یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو پھر میں نے آپ کے یوٹیوب کے سرچ کیا تو یہ ویڈیو اور اس لڑکی کو ٹک ٹاک پہ میں نے خیر دیکھا ہوئے ان کی ویڈیو ٹک ٹاک پہ ہوتی ہیں جو اکثر سوائپ کرتے ہوئے آ جاتی ہیں لیکن کیا ہے کہ میں نے اس ویڈیو کا نہیں دیکھا کہ اس ویڈیو میں کیا ہے اس میں باتیں کیا ہیں ویڈیو کیا ہے سو کچھ بھی لیکن یہاں پہ جب سرچ کیا میں نے اوپر اور صرف ابھی علیزے کا نام بھی پورا نہیں لکھا اور نیچے سارے کے سارے کیورڈز آ رہے تھے علیزے اس کی فلان ویڈیو آ گئی اس کی یہ آ گئی وائرل ویڈیو ہو گئی یہاں پہ ہوا کیا ہے کہ کوئی ایک ایسا لڑکا جس کے ساتھ وہ ریلیشن میں ہے اور اس نے بے غیرتی کی انتہا کی ویڈیو لگائی اب لڑکیوں کے لیے میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ پلیز اپنے آپ کی حفاظت خود کریں ٹھیک ہے اگر آپ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کی حفاظت کوئی کرنے دوسرا نہیں آئے گا دوسری چیز میں لڑکوں کو کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ آپ ہزار دفعہ اس لڑکی کو گھٹیا کہیں آپ لاکھ دفعہ اس لڑکی کو گھٹیا کہیں یہ جو بھی ہوا ہے یہ صرف اور صرف کس وجہ سے ہوا ہے ٹھیک ہے اس سے گلتی ہوئی ہے لیکن اس میں برابر کا شریک ہے لڑکا لڑکے کی وجہ سے یہ ہوا ہے دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا جو لوگ یہاں پہ یہ علیزہ سیر وائرل ویڈیو کر رہے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں یا فیس بک پہ یہ آکے لکھ رہے ہیں یہ علیزہ سیر کی کو پوری ویڈیو سینڈ کر دے ٹک ٹاک پہ جا کر کمنٹس لوگ کر رہے ہیں علیزہ سیر کی پوری ویڈیو کو سینڈ کر دے فار اگزامپل ایک مثال کے طور پہ جو میری بات ہزار لوگوں کو بری لگ جائے گی یہاں پہ اس علیزہ کی جگہ پہ آپ کی اپنی بہن کی ویڈیو ہو تو کیا پھر آپ کسی کو کمنٹ کریں گے کہ میری بہن کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اور میری بہن کی ویڈیو مجھے دکھائیں ذرا کیسی وائرل ہوئی ہے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے میرا ایڈوکیشنل چینل ہے لیکن مجھے مجبوراً اس کانٹینٹ پہ ویڈیو بنانی پڑی کہ جس سے دل کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ اس سے گھٹیا حرکت کوئی ہو نہیں سکتی کہ لوگ ہم مسلمان ہیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہم اس پاکستان کے شہری ہیں ہم اس ملک کے شہری ہیں جس ملک کو ازاد کس لیے کروایا گیا تھا اور کس بیسیز پہ ازاد ہوا ہے کس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنے کے لیے اور ہم نے اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے اور ہم نے اپنی زندگی کو اسلامی قوانین کے مطابق گزارنے کے لیے اس ملک کی اور اس وطن کی ازادی لی تھی یقین مانے وہ ہمارے اباؤ اجداد جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں جو لوگ ہمیں یہ ملک آزاد کروا کے دے گئے ہیں ان کی روحیں بھی ترفتی ہوں گی جب ہماری وہ صورتحال یہ دیکھتے ہوں گے تو شاید ہمارے لیے یہ باعث سے شرم ہے اور یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہماری قوم کی سوچ اتنی گھٹیا اتنی گری ہوئی میرے پاس الفاظ نہیں ہے نہ ہی میں اس ٹاپک پہ بعد کوئی ایسی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے مطلب مزید کوئی ایسی باتیں غلط ہوں لیکن آپ سے ریکویسٹ صرف اور صرف اتنی ہے کہ یہ لوگ وائرل یہ جو ویڈیو ہے یہ وائرل کیوں ہوئی ہے ایک بندے نے ویڈیو پبلش کی ہے اس کے بعد دس لوگوں کے پاس گئی اس دس لوگوں نے آگے سو لوگوں کو شیئر کی سو بندے نے آگے ہزار بندے کو شیئر کی ہزار بندے نے آگے ایک لاکھ بندے کو شیئر کر دی اور یہ وائرل ہو گئی لیکن میں کہتا ہوں کہ کوئی بندے کا پتر ہو بغیرد انسان نہ ہو اگر وہ بندہ ویڈیو اس کے پاس اگر آتی ہے اور اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دے یا وہاں پہ سکپ کر دے وہ ایک بندہ اگر سکپ کرے گا تو سو بندے کے پاس جانے سے وہ ویڈیو بات جائے گی لیکن اگر وہ ایک بندہ ویڈیو کو دیکھے گا یا ایک بندہ ویڈیو کو ووچ کرے گا یا اس ویڈیو کو شیئر کرے گا تو وہ ایک بندہ آگے ایک ہزار بندے کو ویڈیو بھیج رہے ہیں بڑی افسوسناک اور شرم کی بات ہے کہ غیرت ہماری کہاں ہے مر گئی ہے بے غیرت ہو گئے ہیں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہمارے ملک کی بیٹیاں وہ ہمارے ہاتھوں رسوا ہو رہی ہیں ہمارے ہاتھوں زلیل ہو رہی ہیں ہم ہی انہیں زلیل کر رہے ہیں انسانیت ہے ہم میں کوئی نہیں ہے انسانیت مر چکی ہے میں ریکویسٹ کروں گا سب سے لڑکیوں سے بھی تمام تر لڑکیوں سے کہ پلیز خدارہ اپنی عزت کی حفاظت خود کریں اور لڑکوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے خدا کے لیے یہ سوچیں کہ اگر اس ویڈیو کی جگہ پہ آپ مانگ رہے ہیں کہ لیزہ سہر کی وائرل ویڈیو دیں اور اس جگہ پہ آپ کی بہن کی ویڈیو ہو تو مجھے کمنٹس میں آپ نے لازمی بتانا ہے کیونکہ اس پہ تنقید یقیناً ہوگی فضول کچھ بے غیرت اور گھٹیا لوگ ہوں گے جو اس ویڈیو کے نیچے شاید گالیاں بھی آ کے نکالیں لیکن آئی ڈانٹ کیئر